موسیقی صدق اللہ العظیم معزز سامین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں جدید تجارت اور معایشت کورس کے حوالے سے کامیابی عطا فرمائی ہے الحمدللہ آج مرکز تعلیم و تحقیق کے تحت جدید تجارت اور معایشت کورس بخیر و خوبی اپنے احتتام کو پہنچا اور الحمدللہ اس کو بہت زیادہ وزیرائی ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل و کرم رہا ہے میں اس پر سب سے پہلے تو مرکز تعلیم و تحقیق کے رفاقہ اور ٹیم کا شکر گزار ہوں بالخصوص مفتی عبدالوحید صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کورس کا انعقاد کیا ہے اور باقی ساتھی جو ہیں انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے جو مقررین ہیں انہوں نے بھی اس خاص ماحول کے اندر جبکہ آنے جانے کی دکت ہے اور بعض چیزوں کے اندر کافی مشکلات بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سب نے اپنی اپنی تقریریں لیکچرز ریکارڈ کروائے اور برپوت تعاون کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں لیکن سب سے بڑھ کر شرقائے کورس کا جن کے تعاون کی وجہ سے یہ ہمارا کورس منقض ہو سکا اور الحمدللہ بہت کامیاب ہوا ہے بالخصوص جبکہ ہمیں شرقائے کورس کی طرف سے فیڈ بیک ملا ہے تو اس سے ہمارے حوصلے بڑے ہیں تو میں آپ کی اس حوصلہ افضائی پر آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں شرقائے کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو مشقی سوالات حل کیے ہیں اس کے اندر بھی غیر معمولی دلچسپی لی ہے پھر سوالات میں صرف مشقی سوالات کی حد تک ہی بات نہیں ہے بلکہ اساتذہ سے مقررین سے انہوں نے بہت ہی امدہ قسم کے اور علمی سوالات کی ہیں جو آج کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو تجاویز مشورے اور فیڈ بیک ملا ہے اس سے بھی شرقائے کی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہماری کوئی چھ سو کے قریب ریجسٹریشن تھی اور بعض جگہوں کے اندر بعض ممالک میں تو لوگوں نے مل کر کٹھے اس پروگرام کو سنا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے حوصلہ افضائی کا باعث بنی ہے اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر اتنی دلچسپی بھی لی ہے تو ہمارے معزز شرقہ کی طرف سے جو تجاویز ہمیں ملی ہیں ان میں سے چند ایک اہم جو تجاویز ہیں ان کا میں ذکر ضرور کروں گا تاکہ ہمیں ان کے حساسات کا اور اس پروگرام سے جو انہوں نے استفادہ کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے شرقہ کورس کی کس حد تک اس میں دلچسپی رہی ہے تو سب سے زیادہ بات جن کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کیا جائے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ جس وقت جب اور جہاں چاہیں اس کو سن سکتے ہیں اپنے پاس آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور مرکز تعلیم و تحقیق کی طرف سے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ مستقل رہیں گی اور جب تک انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اور جس وقت چاہیں آپ اس کو اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا مشکل آپ کو انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی البتہ ایک چیز جس میں کچھ شکایت آئی ہے اس کا ذکر بھی میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ جنساتھیوں نے ہماری کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہ ہی کی ہے ان میں سے ایک کمزوری یہ تھی کہ دو لیکچرز جن کی وائس ریکارڈنگ ہم نے کروائی تھی ان کی آواز کے بارے میں بالعموم شکایت آئی ہے کہ وہ آواز صاف نہیں تھی تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں اور آئندہ انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ جس طرح باقی ہم نے باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ایک سٹوڈیو کے اندر کروائی ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ خام کروائیں گے اس معاملے کے اندر میں ہمارے جو ساتھی ہیں فرق صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے سٹوڈیو کے اندر یہ ریکارڈنگ کی ہے اور بہت ہی ہمارے ساتھ غیر معمولی ان کا تعاون رہا ہے تو میں ان کا بھی اور ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے تیسری بات ایک یہ کی گئی ہے کہ اس کو فیس بک پر لائیو کیا جائے تو ظاہر ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایک ایک دو دو لیکچر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ فیس بک پر دیتے رہیں گے اور وسی ترمفات کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو ہم عام پبلک بھی کریں گے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں گے ہمارا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور فیس بک کے ذریعے آپ اپنے ووٹس ایپ گروپ کے اندر اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اسی طرح ایک اور تجویز اس حوالے سے یہ آئی ہے کہ نئے کورسز کے حوالے سے مختلف تجاویز ہیں مثلا ایک تجویز یہ تھی کہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پر اس کے بارے میں اس وقت جو غلط فیمیا پھیلائی جا رہی ہیں اس حوالے سے کوئی کورس جو ہے وہ منعقد کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی لیکچرز جو ہے وہ کیا جائیں تو یہ بھی بہت ہی اہم تجویز ہے اور اس وقت وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ قربانی کے حوالے سے اس وقت مختلف حلقوں کی طرف سے جو اشکالات اور تحفظات اور بالخصوص اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں الجنے اور غلط فیمیا پیدا کی جا رہی ہیں ان کو دور کرنا بھی ناگزیر ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ ایک روزہ کوئی سیمینار اس پر کریں گے اور ہمارے جو ورس ایپ گروپ اس وقت بنے ہوئے ہیں جن کے اندر ہمارے سارے شرقہ موجود ہیں تو انشاءاللہ ان تک یہ ساری چیزیں پہنچیں گی اور جو آپ کی تجاویز ہیں مزید کورسس کے حوالے سے اس طرح کے تو انشاءاللہ اس پر ہم اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بھی اور حلال فوڈ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اندہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ایک روزہ سیمینار اور دو روزہ پروگرام یا تین روزہ پروگرام جو ہے اس حوالے سے کریں کیونکہ ایک تجویز یہ ہے کہ دو روزہ یا تین روزہ مختصر پروگرام کیے جائیں اور کسی ایک موضوع پر کیے جائیں تو یہ بھی بہت ہی اہم تجویز ہے اور آئندہ کے لیے ہم اس طرح کے سپیشلائزد قسم کے کورسس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تاکہ کسی ایک ہی موضوع پر زیادہ کھل کر اور زیادہ واضح طور پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکے تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس تجویز پر بھی ہم عمل کریں گے اور اس حوالے سے اپنے ادارے کے اندر مشاورت کے بعد جو ہے فیصلہ کریں گے باقی جو اس وقت ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی آپ کی جو تجاویز ہوں گی مشورے ہوں گے ہم ان سے آپ کی ان کا خیر مقدم کریں گے اور جس وقت بھی آپ کی طرف سے گروپ کے اندر کوئی تجویز آتی ہے کوئی مشورہ آتا ہے تو آپ کے ان تجاویز اور مشوروں کی روشنی کے اندر انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے سیمینارز ورکشاپ اور اس طرح کے دو روزہ اور تین روزہ پروگرام جو ہیں وہ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کی طرف سے جو حوصلہ افضائی دلچسپیر رہی ہے یہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ حیمت افضائی کا باعث بھی بنیں گی ادارے کے لیے بھی اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ہم اور زیادہ بہتر افراد کا انتخاب کر سکیں اور جن کی نہ صرف یہ کہ علمی لحاظ سے بلکہ فیلڈ کے اندر بھی وسیطر جن کا تجربہ ہے قانونی پیلوں پر بھی اور شریع مسائل کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے ورکشاپس اور سیمینار جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے حوصلہ افضائی کا باعث بنتی رہے گی آخر میں میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کورس کے اندر شرکت کی ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افضائی کا باعث بنے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی